میٹنگ جو تھی وہ ریور راوی پروجیکٹ کے اوپر تھی اور دوسری جو نسی سی ہے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی ہے ہاؤزنگ کے اوپر اس کی میٹنگ انہوں نے چیئر کی اور ان دونوں میٹنگز میں جو فیصلے ہوئے جو ان کا حوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ڈیویلپمنٹس آج آپ کے لیے خصوصی طور پر ایک خوشکبری لائیا ہوں جو میرے دوست سامنے بیٹھے وہ ان کے لیے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری ذاتی رکویسٹ کے اوپر پرائیمنٹس صاحب نے اس کی اپروول دی اور وہ آپ کے ساتھ اچھی خبر میں شیئر کروں گا ٹورڈز اینڈ آپ کی کروسٹی تاکہ بندی رہے پریس کانفرنس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ریور راوی پروجیکٹ ہے آج دوبارہ ریور راوی پروجیکٹ کے اوپر جب باتچیت ہوئی تو جو پہلا فوکس تھا پرائیمنسٹر کا جو پہلے سوالات تھے پرائیمنسٹر کے وہ انوائرمنٹ ریلیٹڈ تھے کہ یہ پروجیکٹ انوائرمنٹ میں کیسے ہیلپ کرے گا پرائیمنسٹ صاحب کو پنجاب کی طرف سے ایک پریزنٹیشن دی گئی تھی چیف سیکٹری پنجاب کی طرف سے آج سے دو سے تین مہینے پہلے جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ پچھلے بیس سے پچیس سالوں میں لاہور کی جو گروت ہے وہ آلموسٹ دگنی ہوئی ہے لینڈ ایکوائر کرنے کے چکر میں اس کی جو آپ کہیں کہ ہوریزنٹل اس کی گروت ہوئی ہے پھیلاؤ ہوا ہے شہر کا وہ تقریباً ڈبل ہو گیا اور جو ایگری کلچرل لینڈ تھی لارجر لاہور ڈسٹک جو ہے وہ سکسٹی فائی پرسنٹ سے کم ہو کے فورٹی نائن پرسنٹ کے قریب چلا گیا سو اتنی ایگری کلچرل لینڈ جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے ہنگم ان پلینڈ بغیر کسی منصوبے کے جو عبادیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں نہ ان کے گندے پانی کے نکاس کا کہیں پر کوئی سوچا جاتا ہے لانگ ٹرم نہ ان کے لیے روڈز کا جو نیٹ ورک ہے ان کا بجلی الیکٹریسٹی گیس تو بنیادی جو پرپس تھا اس منصوبے کو لانے کا وہ تھا ہی محولیات کا بچاؤ تو پرائیمنس صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور کے قریب ایک نیا شہر بنایا جائے جو کہ انیویٹبل ہے انیویٹبل اس لیے ہے کہ اگر ہم پلینڈ سٹی نہیں بھی بنائیں گے تو ان پلینڈ گروہ تو ہو رہی ہے اس نے ویسے ہی وہاں تک بڑھ جانا ہے آپ اگر آپ لاہور کو دیکھیں تو پتو کی تک تو لاہور آلموس جا چکا ہے مانگا منڈی پتو کی تک اور اسی طرح دوسری سائیڈز پہ کسور کی طرف دیکھئے کتنا آگے تک چلا گیا ہے تو ان پلینڈ اس نے بڑھنا اس سے بہتر ہے کہ پلینڈ کریں دوسرا اسپیکٹ اس میں ہے راوی ریور دریائے راوی آج ہم اس کو دریائے راوی اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑھوں نے ہمیں بتایا ہوا کہ یہ دریائے راوی ہے اس کی ایک ثقافت ہے اس کے دونوں کناروں پہ بسنے والے لوگوں کی بودھو باش لائیولی ہوت اس کی ایک ثقافت لوگ جو ٹیلز ہیں فوک ٹیلز ہیں وہ ہم نے سن رکھی ہیں کہانیاں کسے لیکن آج تو وہ ایک گندے پانی کا جہر ہے اس میں سال میں کوئی ایک آدھ مہینہ پانی آتا باقی سارا ٹائم تو اس میں گندگی کا پانی بہتا ہے آپ نے جو سکول میں ریور راوی کے بارے میں پڑا تھا جب آپ اپنے چھوٹے بچے کو اگر جا کے کہیں گے کہ یہ دریاء ہے تو ایسے ہی ہے جیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہیں کہ یہ اماندار سیاستدان ہے جیسے ان کا امانداری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسے ہی راوی کا ریور کے ساتھ دریاء کے ساتھ کوئی لینا دریاء کا لفظ ندی کا لفظ تو وہ صاف پاک پانی ہوتا ہے آپ ایک چشمے کو امیجن کرتے ہیں بہتے ہوئے دریاء کو امیجن کرتے ہیں اس کی آواز کو امیجن کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کو امیجن کرتے ہیں اس کے اردگرد ہریالی کو امیجن کرتے ہیں اس کے اردگرد لائیولی ہوت کو امیجن کرتے ہیں لیکن آپ وہاں کیا ہے توفن بدبو جیسے کرپشن کی پاکستان میں توفن اور بدبو ہے جو چیخ چیخ کے انارو مانگ رہی ہے اسی طریقے سے توفن اور بدبو جو ہے وہ اس ریور راوی کے اندر سے نکل رہی ہے جو جہر بنا ہوا ہے گندے پانی کے نکاس کا نالا ہے یہ ہر شہری کے لیے بہت تکلیف دے ہیں اور خصوصاً پھر آپ کو پتا ہے پرائیم منسٹر عمران خان لاہور شہر کے باسی ہے انہوں نے پرانا لاہور بھی دیکھا ہوا ہے جو صاف سترا تھا اور پھر جو وہاں پر قبضہ مافیا اور یہ جو سیاسی قبضہ مافیا تھی جنہوں نے اپنے کرندوں کو ہاؤزنگ سوسائٹیز بنا کے دی پلاتوں کی لوٹ مار کی اور اس شہر کے کلچر کو بھی اور اس شہر کی آب و ہوا کو بھی اس شہر کے سکون کو تباہ کیا تو پرائیم منسٹر صاحب کا بہت concern ہے جو لاہور کا water table نیچے گیا ہے مین پانی آپ زمین سے لینا مشکل ہے لیتے ہیں تو وہ زہریلا پانی ہے اگر آپ اسے treatment کے بغیر پیتے ہیں تو اس سے آپ کو بے شمار بیماریاں ہونے کا خدشہ ہے تو اس ساری situation میں یہ plan کیا گیا اصل plan تھا کہ river rawi کو صاف کیسے کیا جائے treatment plant لگائی جائے جیسے آپ کو پتا ہے یورپ میں river tames ہے جیسے وہ شہروں کے اندر انہیں ان کی term جو ہے وہ treated ایک term use کی جاتی ہے کہ وہ treated river ہے مین اس میں جو water ہے اس کو treat کیا جاتا ہے اس کے بہاؤ کو treat کیا جاتا ہے تو water treatment plant لگا کے جو پانی اس کے اندر گندہ آتا ہے اس کو صاف کیا جائے تاکہ وہ فصلوں میں استعمال ہونے کے لیے آگے استعمال ہو سکے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نیا پانی بھی ڈالا جائے store کر کے پیچھے ڈیم بنا کے تاکہ پورا سال کچھ نہ کچھ بہاؤ صاف پانی کا وہاں پر رہے یہ تھا منصوبہ اور افکورس river banks بنانے پڑتے ہیں اس کے لیے تاکہ دریا کا کٹاؤ نہ ہو جیسے پوری دنیا میں ہے کیونکہ آپ ایک چھوٹا حصہ صاف کر کے بہا سکتے ہیں ایک لا محدود حصہ جو ہے وہ بہا آپ اسے صفائی اس کی یا اس کو maintain رکھنا مشکل ہوتا ہے جیسے میں نے ٹیمز کی example دی یا دنیا میں کہیں بھی شکاگو ہے کہیں بھی ہے جہاں سے سٹی کے اندر سے river گزرتا ہے تو یہ plan تھا لیکن اس کے ساتھ یہ ایک challenge آیا جیسے اس river کو صاف سترا کر کے اس کے banks کو design کر کے آپ نے ایک گندے پانی کے جوہر اور نالے کو ایک صاف دریاء میں convert کرنا تھا تو کیا ہونا تھا اس کے کناروں پہ عبادی شروع ہو جانی تھی سب نے attract ہونا تھا وہاں گھر بنانے تھے وہاں land مافیا پہنچ جانی تھی unplanned وہاں پر construction ہونی تھی اور وہ پھر ایک گندے پانی کا نالہ ہو جانا تھا اور ایک unplanned وہاں پر societies بن جانی تھی تو اس کو سوچتے ہوئے جو after effects کو minus کرنے کے لیے ایک وہاں پر شہر کو plan کیا گیا داکہ وہاں پر ایک planned city ہو دریاء کے دونوں کناروں پہ تو یہ تھا اس کا بنیادی objective جب یہ منصوبہ آیا تو بنیادی اس کا جو objective تھا وہ environment friendly تھا محول کو بچانے کے لیے تھا تمام ترکاوش اس ایک نکتے کے اردگت گھومتی تھی کہ environment کو بچانا ہے of course جب آپ نے public کا پیسہ spend کرنا ہے اور ملکی economy بہتر کرنی ہے تو آپ نے اس project کی economic viability بھی دیکھنی ہے تو پھر دن رات محنت کی گئی اور prime minister صاحب پچھلے ایک سال سے ہر روز تقریباً construction کے اوپر خود meetings لے رہے ہیں ہر ہفتے تقریباً خود construction پر meetings لے رہے ہیں اور اس consistency کے ساتھ انہوں نے اس project کو جسے پہلے president مشرف نے شروع کرنے کی کوشش کی اس کے بعد شہباز شریف نے دو دفعہ شروع کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس میں complexities بہت تھی یہ project conceive کیا گیا تین دفعہ ہم سے پہلے تینوں دفعہ اس پہ کوشش کی گئی but they failed because project was very very complex prime minister صاحب نے بھی جب یہ شروع کیا تو میں اس بات کا خود سے گواہ ہوں کہ ہماری party کے بہت سارے لوگ جن کی expertise ہے اس میں انہوں نے ذاتی طور پر میرے سے بات کی کہ یہ project doable نہیں ہے یہ project نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ پہلے بھی نہیں ہو سکتا ایک اور بڑی محترم شخصیت ہیں جنہوں نے مشرف کے زمانے میں جب یہ project conceive ہوا تو he was one of the brains جنہوں نے اسے conceive کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اس سے بھی کوئی چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے بھی یہ project conceive ہوا تھا لیکن پھر اس مشرف صاحب سے بھی چالیس پچاس سال پہلے لیکن اس پہ تب بھی کام نہیں ہو سکا تھا تو جنہوں نے مشرف کے زمانے میں conceive کیا انہوں نے بھی مجھے کہا کہ یہ doable نہیں ہوگا بہت complex ہے بہت مشکل ہے آپ کو پتا ہے عمران خان کو مشکل کام کرنے میں کبھی کوئی انہیں problem نہیں ہوتی وہ جت جاتے ہیں تو پھر achieve کر لیتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ 20 اپریل سے آپ دیکھیں گے کہ اس project کے اوپر properly آپ کو لے کے بھی جائیں گے وہاں پر properly ground پہ کام ہو رہا ہوگا already roads بننے شروع ہو گئے ہیں ان کے contracts award ہو گئے ہیں وہاں پہ اس ٹیم سڑکیں بن رہی ہیں دو سڑکیں بنیں گی ایک کالا خطائی interchange جو نئے سیالکورٹ lahore motorway ہے وہاں پہ connect کرے گا اور دوسرا جو lahore کا ring road ہے اس کے ساتھ ایک direct road جو ہے وہ connect کرے گا اس حرکہ ان میں سے ایک سڑک کے اوپر already کام شروع ہو گیا ہے اور اسی اپریل کے مہینے میں انشاءاللہ ground کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا تو یہ تو تھا environment کی side جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ project environment کے لیے اور انشاءاللہ جیسے جیسے یہ project بڑے گا environment آگے بڑے گا اس کے ساتھ بہتر ہوگا اور prime minister صاحب کا جو خواب ہے وہ پورا ہوگا اس کے تین سے چار phases ہوں گے اس project کے جو پہلا phase ہے جو 18 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ اس سے فوری طور پر تقریبا ہنڈرڈ سے ہنڈرڈ ففٹی بلین کا economic activity generate ہوگی اور وہ جو economic activity generate ہوگی اس میں of course آپ کا builder آپ کا real estate کے لوگ آپ کا مزدور آپ کا سریع بیچنے والا اور سریع کی factory کا مزدور آپ کا cement بیچنے والی factory اور اس کا مزدور ایٹے بنانے والے اور وہاں کے مزدور اسی طریقے سے بجری اور اس میں شامل مزدور یہ تمام لوگ جتنی بھی اس کی supply chain ہوتی ہے اس پوری industry کی وہ تمام کی تمام اس سے مستفید ہوگی تو انشاءاللہ اپریل 18 سے یہ project جو ہے یہ انشاءاللہ اپنی پوری flow کے ساتھ ground کے اوپر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے most probably next week انشاءاللہ prime minister صاحب visit بھی کریں گے لاہور کا اور لاہور میں جا کے اس کے اوپر briefings بھی لیں گے اس project پہ بھی اور دوسرے project پہ بھی اس کے آگے جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ وہ ہے جو آپ نے پیشی دفعہ میرے سے بات کی اور وہ تھی کہ ایک عام آدمی کو کرزا بینک سے کب ملنا شروع ہوگا کیونکہ آپ کو پتا پاکستان میں mortgage کا کوئی قانون نہیں تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایسے ملک ہیں جہاں پہ 80 فیصد ان کا پوری landing کا جو ہے وہ housing پہ ہے ہمارے ہاں وہ point two five بھی نہیں تھا انڈیا میں 12 فیصد ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ banks جب loan دیتے تھے تو کوئی law نہیں تھا جو protect کرتا تھا کہ اس loan کو واپس لینا ہے کیسے لینا ہے تو mortgage کی آپ قوانین بن گئے ابھی آپ سے ایک اچھی خبر اللہ کے کرم سے اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ بہت ہی short time میں تقریباً 56 billion کا اضافہ ہوا ہے mortgage landing میں جو landing 145 عرب کے اوپر تھی وہ اللہ کا شکر ہے آج 202 billion کے اوپر housing میں پچھلے تین سے چار مہینے کے اندر وہ پہنچ گئی ہے تو یہ بہت ہی landmark achievement ہے اور ابھی اس کی شروعات ہے ابھی اس میں بہت سارے bank جو ہیں وہ natural ہے وہ reluctant ہوں گے ان کے employees reluctant ہوں گے because وہ trained نہیں ہے اس کے لیے وہ یہ risk averse attitude ہوتا ہے banking sector کا ہمیشہ اور ماضی میں banks کے لیے housing پہ loan دینا اس لیے مشکل تھا کہ اس کو recover کرنا مشکل تھا کیونکہ کوئی قوانین نہیں تھے تو تھوڑا ابھی وقت لگے گا banks کو بھی open up ہونے میں لیکن اس کے باوجود آپ کے سامنے جو میں نے figure رکھی وہ بہت ہی حوصلہ افضاء ہے اور اس کے لیے prime minister صاحب بھی خوش ہیں اور وہ پوری قوم کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ sector اٹھ رہا ہے اور ایک positive economic growth ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں ان banks کے بھی جنہوں نے آگے آ کر سب سے زیادہ perform کیا میں چند banks کو اس کا credit ضرور دینا چاہوں گا جنہوں نے اس میں بہت اچھا perform کیا جس میں میزان bank ہے allied bank ہے دوبئی اسلامی bank ہے اور bank of بنجاب ہے اس کے ساتھ ساتھ جب economic activity ہوتی ہے تو میرے سامنے جو لگے کیمرے ہیں اور جن سکرینوں پہ میں نظر آ رہا ہوں اس کے اندر جو جفاکش ورکر دن رات کام کرتے ہیں ان تک بھی اس کے سمر آتے ہیں کیونکہ جب economic activity ہوتی ہے تو اس کا پھل ہم سب کو ملتا ہے تو آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ تقریباً ایک سو پچاس million کی یہ چند bank میں private sector کی بات کر رہا ہوں یہ چند bank already housing کے ان منصوبوں کی advertising کر چکے ہیں اور آنے والے دو سے تین مہینوں کے اندر دو سو million سے زیادہ کی advertising کے اور projects وہ لے کے آ رہے ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ نہ صرف سریعہ بجری اینٹ سیمنٹ جو وہاں پر مزدور ہے صرف نہ صرف ان کی industry چل رہی ہے یا transportation والوں کی چل رہی ہے بلکہ جو سانوی industries ہیں جو supplementary industries ہیں جیسے کہ میڈیا اور جب آپ میڈیا کی بات کریں گے تو اس میں printing press اس میں بہت سارے billboards بنانے والے جن کو ہم transit advertising کہتے ہیں different vehicles کی اوپر وہ تمام advertising کی different forms جو ہیں وہ اس سے benefit اٹھائیں گی اور اور بہت ساری جب نئے گھر بنیں گے apartments بنیں گے تو furniture کی sale بھی زیادہ ہوگی kitchen appliances کی sale بھی زیادہ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ پوری کا پورا economic chain اس سے develop ہو رہی ہے اور numbers آپ کے سامنے ہیں تو ایک تو یہ آپ کے ساتھ میں نے share کرنا تھا point اور تیسرا point جو آپ کے لیے میں خوشکبری لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ لاہور میں منصوبہ آ رہا ہے اس کے بعد اسلامباد میں بھی آئیں گے انشاءاللہ اس میں request کی تھی کہ ہمارے میڈیا کے دوستوں کا کچھ کوٹا رکھا جائے تو اس میں انشاءاللہ میڈیا کے دوستوں کا کوٹا رکھا جائے گا جو آپ کو affordable سستی housing ملے گی جو لوگ qualify کرتے ہوں گے اس bracket میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایک لاکھ گھروں کے اوپر تین لاکھ روپیہ government نے subsidy دینی ہے تو LDA کا ایک بہت بڑا project آ رہا ہے flats کا اور request کی تھی میں نے personally بھی جو میڈیا ہماری team کے دوسرے دوست ہیں شبلی صاحب ہیں فواد چودری صاحب ہیں دوسرے دوست ہیں انہوں نے بھی بالکل میرے سے زیادہ توانہ آواز میں اس پہ بات کی تھی شیخ رشید صاحب نے بھی تو یہ پرائیم سپ صاحب نے direction دی تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ میڈیا کے دوست جو اس salary bracket میں آتے ہیں جن کے لیے یہ program targeted ہے ان کو بھی اس میں entertain کیا جائے تو یہ ایک آپ کے لیے اچھی خبر تھی دوسری economy کی بہت اچھی خبریں ہیں اگر آپ دیکھیں تو حماد عظر صاحب آپ سے زیادہ detail میں discuss کریں گے لیکن اگر آپ دیکھیں تو گاڑیوں کی manufacturing جو مارچ کے مہینے میں ہے وہ پاکستان کے پچھلے تیس سال میں اتنی manufacturing نہیں ہوئی جس کے record ٹوٹ رہے ہیں تیسری بات اگر آپ دیکھیں currency تو جو روپی ہے وہ best performing دنیا میں اس time dollar کے against best performing جو currency ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ پاکستانی روپی ہے اور بغیر اساق ڈالر میں کہہ دنے لگا تھا اساق ڈار فارمولا کے جس میں قوم کے ڈالر پھینکے جالی طریقے سے exchange rate کو control کیا جاتا تھا اور جس کی وجہ سے ملک کے اوپر کرزے بڑھتے تھے باہر سے borrowing کرتے تھے اور ڈالر ادھر جھونکتے تھے آپ اللہ کا شکر ہے آپ organic طریقے سے reality کے ساتھ figures کو fudge کیے بغیر جو وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے آپ کا ملک جو ہے وہ اس کی economy بھی بڑھ رہی ہے وہ آپ balance of payments دیکھیں وہ آپ current account دیکھیں آپ اپنی export دیکھیں آپ اپنی large manufacturing کا جو sector ہے وہ دیکھیں اور تو وہ تمام چیزیں بڑھ رہی ہیں آخری اگڑال میں ہور کرنا چاہنا ہے جڑی ساڈے کاشکاراں پر آوان دیئے ایس ویلے توریے دی سروں دی فصل اتر رہی ہے اللہ دا شکر ہے کہ سروں دا ریٹ ایس ویلے پنجاب دیوچ سنتالیسو روپے تو لے کے پانج ہزار روپے یہ منتے چل رہے ہیں آلریڈی جڑے کاشکار نے زمیدار پر آنے انہاں نے آلریڈی کماد جڑا ہے اور ٹائیسو تو تن سو اور ساڑھے تن سو روپے تک بیچے آئے اوستو بعد اے جڑی سروں دی فصل ہے شہران دے لوگ آستے میں دست دیاں کہ کماد اور سروں کٹھی بیجی دیئے تقریباً ہزار تو پندرہ سو روپے ایک اکٹ دے وے جڑا بی پائی دا ہے سروں دا او دی کاسٹ آن دیئے اوستو لے دیئے پی دی کاسٹ پینتیسو دی ایک توڑا ہودا پہندا ہے دو ہزار روپے یا یوریہ دی کاسٹ سی ایک توڑا ہودا پہندا ہے اے تقریباً ست ہزار روپے یا دی کاسٹ آن دیئے زمیدار دی اور دو پانی لانے نے جے نیری پانی ہے تو دو پانی کافی نے سردیاں دے وچ پانی انہا کندا ہے تے جے نیری پانی نہیں تے ٹیوول نہ جڑا پانی لانا ہے او دی کاسٹ اڑنی ہے تقریباً پانجی تو تی مان ایک کلے دی سروں نکل دیئے آج تو آڑا او ہوندہ ہے کہ سروں پہلے وڈی ہو جاندیئے سروں جڑا وڈیا جاندہ ہے تھلے چھوٹا کماد رہ جاندہ ہے جنہیں دوسری فصل دینیئے اے دے وچ وڈن دی گان دی اوڈی ہارویسٹنگ دے بھی کوئی پیسے نہیں دینے پہنے دے زمیدار میں جڑے ہارویسٹنگ آ لینے تو آڈی سروں اوڈ دینے اوڈنو ہارویسٹنگ کر دینے اور تو آڈی سروں تو آڈے کار بوری آج دے کے جاندے نے اور تو آڈے کو لیند دینے پرالی لیند دینے جڑا تینکا ہوندہ ہے کیونکہ وہ پیپر دے ویچ استعمال ہوندہ ہے وہ اپنی ہارویسٹنگ کوسٹ لیند دینے دے زمیدار میں جڑے ہیں